بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار سے سپر کرسپی چکن سموسے کی ریسی پلے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی بیسٹ بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت مزیدار سے فلنگ بنانا بتاؤں گی اس طرح کی فلنگ جو ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں ٹرائے کی ہوگی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں سموسے اور ان کو آپ بنا کے ایک مہینے کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے 3 ٹی بل سپون کے برابر کوکنگ آئل اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون کے برابر اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تب یہ ہلکا سا فرائی ہونے لگے گا پھر ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے چکن میں نے لیا تھا بونلس 250 گرام کے برابر اور اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا آپ لوگ چاہے تو چکن کا موٹا والا کیما لے سکتے ہیں جو ہاتھ کا ہوتا ہے وہ لے لیجیے گا بس اس کو ہم پکائیں گے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لال مرچو کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون کے برابر دھنیا پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون کاری مرچو کا پاوڈر ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر مسالوں کے ساتھ تھوڑا اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی تقریباً 1.4 ٹی سپون کے برابر اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پاوڈر ایڈ کریں گے چکن ہماری گل جائے گی کیونکہ چکن کے میں پیسز بہت چھوٹی ہٹے سے کٹ کیے تھے تاکہ یہ جلدی سے گل بھی جائے اور پکے تیار ہو جائے تو دیکھیں بس پانی اس کا درائے جیسی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور باقی کے انگریڈنٹس ایڈ کریں گے تو اس کے اندر میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز کن باری کٹی ہوئی تقریباً ایک کپ کے برابر اور اس کو آپ نے mix کر لینا ہے پیاز کو بس اپنے اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر ایک کچھا پانی بس وہ نکل جائے اتنا ہی cook کریں گے اندر اندر کے اندر ادا cab iron اس کا color change ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس Making Reade شملہ pane 10 kommt کے برابر اور شملہ مرچ ایٹ کرنے کے بعد ہم آپ نے اسکو چند ایک سکر نہیں cook کرنا ہے مطلب غلعانہ نہیں ہے بس اس کا ایک ٹیسٹ اچھے سے اس کے اندر mix ہو جائے اتنا آپ نے بس پکانا ہے اس کو تو دیکھئے جب یہ اچھے سے mix ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے add کرنا ہے اس کے اندر cream 2 tablespoon کے برابر یہ tetra pack کی cream ہے اس کو mix کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے cream سے بہت creamy بن کے تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر آدھا کپ چیز add کر دوں گی تو میرے پاس cheddar اور mozzarella cheese mix ہے گا تو وہ add کر دیں گے آپ لوگ چاہے تو pizza cheese بھی add کر سکتے ہیں بس اس کو mix کریں گے اچھی طریقے سے بس اس کو mix کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس کے بعد اس کے اندر میں add کریں گے 1 tablespoon کے برابر اور اس کو بھی mix کر لیں گے mix کرنے کے بعد آپ نے flame off کر دینی ہے ہماری جو ہی مزے دار سی filling ہے وہ ready ہو گئی ہے دیکھئے کتنی yummy لگ رہی ہے بس اس کو تھنڈا کرنی کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم سموسے بنانے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے سموسا شیٹ یہ easily market میں مل جاتی ہے اور اس کو stick کرنے کے لیے میں نے mixture بنایا ہے میدے سے اور پانی سے بس mix کر کے آپ نے اتنا تھک سا mixture بنا لینا ہے تاکہ سکم stick کر سکیں یہاں پہ میں نے سموسا شیٹ لے لی ہے یہ easily market سے مل جاتی ہے اور اب رمضان آنے والے ہیں تو یہ بہت easily کسی بھی bakery کے پاس سے یا پھر کسی بھی مٹھائی کی شاپ سے آپ کو مل جائے گی تو یہ دیکھئے لے لیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس کو فول کر دینا ہے ویسے میں نے آپ کو بہت ساری سموسا فولڈنگ سکھائی ہیں اور جن کو نہیں آتی تو وہ تھوڑا غور سے دیکھ لیجئے گا اس کو بس اس کے اندر ہم نے اس کو فل کر دینا ہے اور بہت زیادہ اوور فل نہیں کریے گا اس کو میں نے تقریباً ڈیئر ٹیبل سپون کے برابر فلنگ ایٹ کری ہے اس کے بعد اس کو فول کر لیں گے اور سموسی کو ہمیشہ ٹائٹلی آپ نے فول کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جو کورنر سے اگرہ ہیں وہ اچھے سے سیل ہوئے ہو تاکہ اس کے اندر فرائی کرتی وقت اویل نہ جائے بس اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو پیکٹس نہیں ہے تو آپ سلولی ایک دو سموسے بنائیں گے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں پیکٹس آ جائے گی تو پھر آپ جللی اللی سے سارے سموسے بنا لیں گے تو دیکھئے ایک سائٹ میں میں نے یہ جو مکسٹر بنایا تا میدے کا وہ لگا دیا ہے اس کے بعد اس کو فول کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارا سموسا ریڈی ہو جائے گا اسی طرح سے میں سارے سموسے ریڈی کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد اس کو سپر کرسپی بنانے کے لیے ہم اس کے کوٹنگ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے 4 ٹیبل سپون کے برابر میدہ تو ادھر ہم ایک مکسٹر بنا رہے ہیں اور اس کے اندھر ہم ایٹ کریں گے کون فلور 3 ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے تھن سا پیسٹ بنا لینا ہے بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہوگا بہت زیادہ آپ انڈے کے ساتھ بھی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو بس میں نے اچھے سے مکس کر لیا کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے تھنس دیکھ لیجئے اگر آپ کو بہت زیادہ تھک لگے تو تھوڑا پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھیں کتنا تھن ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں بہت زیادہ تھن بھی نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم نے سموسی کو ڈپ کرنا ہے اور اس پر ہم لگا دیں گے بریڈ کرمز یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے آپ نے بریڈ کرمز لگا دینے ہیں اور بریڈ کرمز لگا کے آپ سائیٹ پہ رکھتے چلے جائیں گے اسی طرح سے میں نے سارے سموسی کو بریڈ کرمز لگا لیا تا بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہتے ہیں سٹور کرنا چاہتے ہیں پورے مند کے لئے تو آپ کسی باکس میں کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں چاہیں تو زیب لگ بیگ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ ایک کسی ٹری میں سیٹ کریں اور اس کو فریز کر لیں اس کے بعد بھی آپ زیب لگ بیگ میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ پورے مہینے چل جاتے ہیں اور بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اوپر بریڈ کرمز لگانے سے ایک اچھی کوٹنگ آ جاتی ہے اس کے اندر اور یہ ایکسٹر کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو آپ نے میڈیم ہوت آئل کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ بریڈ کرمز لگے میں ہم چاہتے ہیں اندر تک کرسپی ہوں تو آپ نے ہلکی آج پہ اس کو نا میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے ہلکے ہلکے تاکہ اس کے اوپر کلر آئے تاکہ اندر تک کرسپی ہو جائے بس آپ نے اس کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ دونوں طرف ایون کلر آئے اور جیسی ایون کلر آجائے آپ کی مرضی یہ مطابق اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور سرف کر دیجئے گا کسی بھی سوس کے ساتھ تو دیکھئے سموزے میرے ریڈی ہو گئے اس کو میں نے کیچپ کے ساتھ سرف کیا تھا اور بہت ہی سپر کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں بیسٹ سموزے بن کے تیار ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کو تھوڑ کے دکھاتی ہوں کتنے کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں یہ سموزے تو یہ دیکھئے اس کے اندر کا لک اور یہ بہت ہی یمی بنیتے ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی